موسیقی تھرڈ اپینین میں آج ہم تین باتوں پر بات چیت کریں گے جو اصل میں ایک ہی بات ہے وہ تین باتیں ہیں پاکستان کی طرف سے پانچ فروری کا خصوصی دن ہوتا ہے یوم یک جہتی ویڈ کشمیریز وہ اپنا یہ موقف رکھتے ہیں ہر سال اس کے سلسلہ میں بہت سارے سیمینارز ہوتے ہیں بہت سارے ہنگامے ہوتے ہیں بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ نے کہہ دیا کہ بھئی ہم بھارت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں رائے رہے ہیں امران خان یہ بات کریں میٹر نہیں کرتی جنرل باجوہ یہ بات کر رہے ہیں تو امپورٹنٹ ہے تیسرا وہ جو عمر شیخ ہیں جنہوں نے ایک تیارہ اغوا جن کے لیے ہوا تھا جب یہ بھارتی جیل میں تھے نائنٹین نائن میں اور پاکستان کے جہادیوں نے تیارہ اغوا کیا وہ دبائی لاہور سے ہوتا ہوا کندھار گیا اور پھر عمر شیخ مشتاق زرگر اور یہ لوگ پھر وہاں سے رہا ہو کر طالبان کی گود میں آئے اور یہ تینوں باتیں ایک ہی مسئلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کشمیر کے مسئلے پر اور کشمیر کی بات جس اتھنٹی سٹی کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے بریسٹر حمید بشانی اپنے تھرڈ اپینین شو میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں جناب حمید بشانی صاحب ہم کو تھرڈ اپینین میں ویلکم کرتے ہیں بشانی صاحب تینوں باتیں اثر میں ایک ہی وہ جیسے ہوتا ہے نا وہ جو کسی گاؤں میں چوری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کھرا ڈونڈو تو کھرا ہنٹی میڈلی ایک ہی جگہ پہ جا کے وہ نکلتا ہے یا پڑتا ہے پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کھرے میں تینوں باتیں جا رہی ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو دیکھیں جی بالکل صحیح ہے آپ اس میں جڑی ہوئی ہیں بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو اور نہ بچھو نہ آئر مسئلہ جو ہے وہ جا کے وہیں پہ جڑا ہوا ہے تو یہ جو پہلی چیز ہے نا کہ یہ جو بناتے ہیں یوں میں یک جیتی ہے کشمیر جس کو کہ کافی جو ہے وہ بڑی جوش اور فروش سے بنایا جاتا ہے تو میں اس کو یوں میں یک جیتی ہے کشمیر کے بجائے میں اس کو ایک یوں میں اسالٹ جو ہے نا یوں میں اسالٹ آن دی ینگ جنریشن برینز جی اور یوں میں وار آن انڈیا یا 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 یعنی اسالٹ ڈے انڈ وار ڈے اسالٹ اپنے لوگوں کے برین پہ اور وار جو ہے وہ انڈیا پہ رائی ایک وار جو فرینزی جو ہے نا وہ کریئٹ کرنے کا ڈے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس میں یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ اس ڈے کو کریئٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی اسٹری میں بہت سارے دین ہیں چودہ اگست ہے تہیز مارچ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ریسنٹلی فاؤنڈ ہوا تھا نائنٹین نائنٹی میں اور اس میں کوئی یہ دو آرائیں نہیں ہیں کہ قاضی حسین احمد صاحب جو اس وقت جماعت اسلامی کے ٹاپ لیڈر تھے ان کی ایما پہ یہ کیا گیا لیکن یہ محض ان کی ایما نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے یہ جو یونائٹڈ جہاد کشمیر ہے اور یہ پاکستان کی جتنی جو آج کل کی زمان میں وانٹیڈ اور بین قسم کی ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے فنڈامنٹلس ٹیروریسٹ آرگنائزیشن یہ سب اس کے پیچھے جو ہے یہ ان کا برین تھا لیکن اس کو کا سپوک پرسن جو ہے وہ قاضی حسین احمد تھا چونکہ ظاہر ہے کہ وہ لیڈرشپ کے حوالے سے ان کی ایک آوٹ ریچ تھی پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ تو یہ ہوا کیا اس کا پاس منظر اہر سال مجھے دورانہ پڑتا ہے وہ اگر ہم ویڈیو ہی کہیں ریکیب کر لیں تو اسی کو دیکھا دیں کہ وہ اس وقت جو کہ ملیٹنسی اپنے عروج پہ تھی سو انیس سو نوہ میں تقریبا ہنڈرین سکسٹی فائب جو ملیٹنٹ آؤٹفٹ تھے وہ کریٹ کر چکی تھی پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ کشمیر کے اندر کشمیر سے ماد وادی کے اندر جمو کشمیر جو تھا اس وقت انڈیان سٹیٹ اور ان میں سے کم از کم جو ہے وہ ہنڈرین سکسٹی میں سے ہنڈرین فورٹی جو ہیں وہ ناؤن قسم کی جو فنڈامنٹلیسٹ افیلییشنز ہیں ریلیجیسلی جو ناؤن ہوئے ہیں اور جن کے ریلیجیس قسم کے کنیکشنز ہیں وہ تھے یعنی جن کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جیسے ال بدر ال انسار ال دیس ال دیٹ موسٹ اف دیم جو تھے ان میں جو عرب فوجیٹیو جن کو آپ کہتے ہیں جو ادھر سے آئے تھے افغانستان سے فارغ ہو کے یا آدھر وائز جو ہے وہ اس ملیٹنسی کے دوران انڈرگراؤنڈ ہو گئے تھے موسٹ وانٹڈ کریمینلز جو عرب ورڈ میں سے باگے ہوئے یا وہاں سے چھڑائے گئے لوگ تھے ان میں سے کچھ ان کے ممبر تھے کچھ لوکل ٹیررسٹ تھے کچھ افغان تھے یہ سب ملا کے لیکن کشمیری ان میں نہ ہونے کے برابر تھے تو یہ ایک طرح کا فارن انویجن تھا یہ ایک طرح کے پراکسی انویجن جس کو آپ کہتے ہیں کہ بجائے فوج کے یا ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے آؤٹفیٹ اور ہماری تحقیق کے مطابق اور اس پہ ایک دو بکس بھی آئی ہیں ڈاکومنٹیشن بھی ہوئی ہے کسی بھی آؤٹفیٹ کے پاس دیس سے بیس سے زیادہ لوگ نہیں تھے یعنی جو ان کے کومیٹڈ کارڈر ہوتا ہے یا رینک اور فائل ان کے تھے پندر سے بیس لوگ سے زیادہ نہیں ہوتے تھے تو یہ بیسیکلی انہوں نے کیا کیوں تھا کیا انہوں نے اس لیے تھا کہ جو آرگنائزیشن پہلے سے وہاں پہ ملیٹنسی کر رہی تھی وہ آئی ایس آئی کے اثر اور سوق سے نکل گئی تھی اور اس کے بار بار ان کو انڈیکیشنز مل رہے تھے کہ مثلا زیادہ آگے 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 جو ہے وہ جے کے ایل ایف تھی تو ایسے اشارے آ رہے تھے کہ جے کے ایل ایف کے کسی لیڈر نے یہ تقریر کر دی یہ بیان دے دیا کہ ہمیں جی تو خود مختاری چاہیے تو ہم تو پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں یا ہم جہاد پہ بلیو نہیں کرتے اس طرح کے یعنی جو بیانات آتے تھے اس کی روشنی میں بلاخر انہوں نے تیہ کیا کہ اس کو نیوٹرلائز کیا جائے جو ہے وہ جے کے ایل ایف کو اور اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے عزب المجاہدین اور پھر یہ انصار اور فلان اور فلان یہ ایک سو ساٹھ جو ہے گروپ جو ہیں وہ کریئٹ کیے تو ان گروپ کے پیچھے ہر گروپ کے پیچھے ایک بہت بڑا معصر قسم کا گروپ جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہوتا تھا جن کے دو کام تھے ایک تو یہ ہے کہ ان کو پیسے جمع کر کے دیں اور دوسرا ان کو اصلہ دیں اور ظاہر ہے کہ ان کے پوسٹ جو تھی ملیٹری کے جو وہاں پہ پوسٹیں تھی ان کے ساتھ ان کی ریلیشنشپ تھی ان کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی ان کو باگہ دا کارڈ ایشو ہوتے تھے اوریت پسند تنظیموں کے نام پہ کہ مسنیل انصار کا ایک ہے تو اس کو کوئی چیک نہیں کرتا تھا کہ اس کے پس کتنا اصلہ ہے چونکہ پرپوس یہی تھا کہ اصلہ کو فسلیٹیٹ کیا جائے ٹرانسپورٹ کرنے میں ایک راستہ بارڈر کہا یہ جاتا تھا کہ یہ اصلہ جو ہے جی یہ مچائدین علاقہ غیر سے خرید کے لاتے ہیں اور پار جو ہے وہ بیجتے ہیں تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں چونکہ یہ جاد کر رہے ہیں اور بڑے نیکوکار قسم کے لوگ ہیں تو اس تناظر میں انہوں نے جو مخالفت وہاں پہ کھڑی ہو رہی تھی چونکہ جو سمیدار لوگ تھے اس وقت وادی کے اندر وہ سمیدے تھے کہ یہ ہمیں نیوٹرلائز کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے اور اس تحریک کو ایک طریقے سے فرقہ واریت اور ایک طرح کی ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ٹیررزم بنانے کی سازش ہو رہی ہے اس لیے وہ اس کے خلاف ایک بات تو کر رہے تھے لیکن انہوں نے اتنا زبردست طریقے سے یہ منیپولیشن کر لی کہ انہوں نے پاکستان میں یہ پروپوزل دی کہ جی ہم ان کے ساتھ یوں میں جگجیت ہی بناتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک آپ ہر مسجد میں ہر جو ہے وہ سکول میں اور سرکاری امارتو میں اور جہاں جہاں ممکن ہے وہاں جلسے اور ریلیاں جو ہیں وہ نکالیں جس کو انہوں نے اس وقت جو انفارچنیٹلی نواز شریف تھے غالباً پنجاب کے چیف منسٹر ان کی بینظیر کے ساتھ ایک ٹیسل چل رہی تھی تو اس سے فائدہ اٹھا کے قاضی حسینہ بن نے یہ پروپوزل دی جس کو آگے بڑھا دیا گیا اور یہ ایک باقیدہ ایک افیشل دن بن گیا جیسا آپ کا قائد اعظم ڈے ہے یا اقبال ڈے ہے یا اینی آدھر ڈے ہے تو اس دن کی خاصیت جو سب سے بڑی تھی کہ آپ نے تقریریں کرنی ہوتی تھی پورے ملک میں جو ہے وہ انڈیا کے خلاف یوں میں جگ جہتی کا مطلب یہ ارگز نہیں کہ ہمیں کشمیری سے اندر دی ہے بلکہ اس میں آپ نے وہ لفظ ڈونڈ کے لانے ہیں کہ انڈیا غاصب ہے جی انڈیا ظالم ہے انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے انڈیا یہ ہے وہ ہے اور اس کے بعد پھر جو مولانا حضرات وہ آپ کے پاس ریکڈز ہیں جو وہ دوائیں اور بددوائیں اور ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا تھا پورے دن پیٹنے کا سلسلہ وہ اب ٹیک بھی چلتا ہے آلدو کے اس کی شیدت میں کمی آگئے اور شیدت میں کمی آنے کی وجہ جو ہے وہ چونکہ پیسہ بند ہو گیا اور عوام کے اندر جو پاگل پند تھا اس میں بھی تھوڑا سا کمی آگئی ٹھہرا ہو آگیا لیکن یہ بات وہ ہی ہے اور ابھی تک سرکاری سطح پہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو شرمندہ ہو کے معافی مانگنی چاہیے تھی کس سے مجھ بچانی صاحب معافی مانگتے ہیں عوام سے ایک تو کشمیری عوام سے معافی مانگتے دوسرے انڈیا سے بھی مانگتے اور کیسے پاکستانی عوام سے بھی تو معافی مانگتے نا ہاں چونکہ پاکستانی عوام کے ساتھ جھوٹ بولا انہوں نے منافقت کی اور ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا اس میں کوئی ازادی کا یک جہتی کا کچھ زور تھا نہیں یہ تو ٹیروریزم کو آفیشل لائز کرنے کا اور ٹیروریزم کو ایک سرکاری حیثیت دینے کا اعلام نامہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کچھ میلیٹنٹ کر رہے ہیں ہم ریاستی سطح پہ اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ یعنی پانچ فرورید کا جو یوم یک جہتی ہے آپ نے درست کہا کہ وہ ٹیروریزم کو لیجٹیمائز پاکستان کے کانٹیکس میں کرنے کا ایک بہانہ تھا اور دوسری طرف بچانی ساتھ بدکس میں نہیں رکھی ہے کہ یہ جو ایک سو پینسٹھ کے قریب انہوں نے ملیٹنٹس آرگنیزیشن وہاں پہ بنائیں ان کو آگے چلایا کیونکہ جہاد افغانستان سے واپس آئے ہوئے لوگوں کا بھی فائدہ انہوں نے اٹھایا دنیا کی آنکھیں بھی بند تھیں کیونکہ دنیا پاکستان کے ساتھ ہی جہاد افغانستان کے چکر میں اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ کشمیری ہندو پندتوں کے ساتھ ہوا چھے لاکھ سے زیادہ پندت جو بچائرے بھگھر ہوئے ہزاروں اس میں مارے گئے اور یہ انیس جنوری نائنٹین نائنٹین نائن انیس سو نوے کو ہوتا ہے اور اس کے چند دنوں بعد یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم اب یہ کشمیریوں کو یعنی جو کشمیری بچائرے تھے اصل میں ان کو تو بھگوا دیا ان کو کہا کہ بھاگو یہاں سے اور جو مسلمان کشمیری تھے ان کو اپنے اندن کا نشانہ بنایا ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں بخشا تو اب جب باجوا صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں تو دوستی تو بھارت سے صرف پاکستان آرمی اور اسیبلشمنٹ کی کشمیر کے کاؤز کی وجہ سے نہیں ہو رہی نا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کتنے سنسیر ہیں مسٹر باجوا کیا ان کی مجبوریاں ہیں اور بھارت اس بات کو کیسے لے گا دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے نا کہ یہ جو پاکستان کے ملیٹری باسیز ہیں ان کی ایک روایت ہے کہ بہت عرصے تک ایک ٹینشن جب کریئٹ ہو جاتی ہے انڈیا کے ساتھ لمبے عرصے تک تو یہ چونکہ سسٹینیبل نہیں ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی جس شیکل میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ ٹینشن کا کیلیبر اور جو درجہ ہے نا یہ سسٹینیبل نہیں ہوتا چونکہ اس سے آپ کی ایکانومی اس سے آپ کی انٹرنیشنل ریلیشن اس سے آپ کی تجارت اس سے آپ کی ساری چیزیں اور ٹینشن اور آپ کا سارا پیسہ ایوریٹنگ اس پہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایر دو تین چار سال بعد میں نے دیکھا نا اس کو بڑا دیپلی جا کے کہ یہ خود ہی جو ہے پروپوز کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں آمن چاہیے آپ اگر پیچھے جا کے دیکھیں تو صدر عیوب نے جو ہے وہ کنفیڈریشن کی پروپوزل دے دی تھی یعنی آگے نکل کے کہ جی چلویں نیرو تو آمن کی بات کرتا ہے آمن کیا چیز ہے ہم تو کنفیڈریشن کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے مشتر کا فوج رکھیں گے اور ایک ملک بنا دیں گے اس کے بعد آپ جنرل زہاولاک کی کیکٹ ڈیپلومیسی دیکھیں ایک ایسے وقت میں جب بارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت بند تھی فوجیں جو ہے وہ بارڈرز پہ آئی بال ٹو آئی بار جو ہے وہ کھڑی تھی کھڑی تھی آپس میں اور لگتا تھا کہ کسی وقت بھی عملہ ہونا والا ہے تو جنرل صاحب بغیر کسی انویٹیشن کے کرکٹ کا بانہ کر کے وہاں پہ پہ پہنچ گئے اور وہاں جا کے کہا کہ جی ہم آمن کی بات کرتے ہیں سرگوشیوں میں اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو ڈیشنگ قسم کے جنرل تھے جنرل مشرف صاحب وہ جو آگرہ میں انہوں نے پرفارمنس دی تھی ایک اداکار کی پرفارمنس وہ آج تک آپ کو نظر آتی ہوگی سوشل میڈیا پہ تو there is nothing new ایک طرف وہ ادھر وار کے منصوبے بنا رہے تھے کارگل کہاں تھا یہ ساری چیزیں کہاں اور آگرہ کہاں آپ اس کو میچ کر کے دیکھیں تو اس کے مقابلے میں تو باجوا صاحب نے تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ تین سال لگا کے تو ایک لیفز مو سے نکالا کہ جی ہم آمن کا لیفز ان کے مو سے مہران ہو کہ نکل گیا یہ بہت بڑی بات ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اس کیونکہ اس کا کوئی چونکہ گراؤنڈ نہیں ہے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے مطلب میں پہلے بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک ایسے وقت میں آپ آمن کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے سپریم کورٹ نے ایک ایسے ٹیرررسٹ کو بیگنا قرار دینے کی کوشش کی انسانی حقوق کی بنیاد پہ میں نے کہا پاکستان میں انسانی حقوق کب سے اتنے مقدس ہونے شروع ہو گئے ایک ایسی جگہ پہ جانگ آپ کے جو ہے وہ تین تین دفعہ وزیر عظم رہنے والے لوگ جو بائی کانسٹیوشن اور بائی لا پریویلجڈ ہوتے ہیں بہت سارے معاملات میں ان کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے زلیل و خوار کیا ان کے بنیادی حقوق جو تھے جو کانسٹیوشنل رائٹ تھے عدالتی رائٹ تھے یہ سارے ان کو آپ نے کوئی وقت نہیں دی تو ایک ناؤن قسم کا ٹیرررسٹ جو پوری دنیا میں ٹیرررزم باسنیہ سے لے کے تو کشمیر اور افغانستان سے پاکستان تک جو ہے ملاوث رہا ہے اس کو آپ کو اچنک یاد آیا کہ اس کے یومن رائٹس ہیں تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ آپ آمن کی بات کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کوئی تفصیل بتانے کے لیے تیار نہیں کہ آمن کی بات شروع کان سے ہوگی اور کس بنیاد پہ جو ہے وہ آمن کے لیے آپ کیا دینے کے لیے اور کیا لینے کے لیے تیار ہیں جو بیسک چیز ہے نا ایسے آمن تو ایک مجرد قسم کا ایک لفظ جس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ بھی بتائیں چونکہ آپ نے وہ سٹیٹمنٹ پڑی ہے کہ اس میں کوئی ایسی انڈیکیشن ہے کہ کس بنیاد پہ جو ہے وہ آمن قائم ہوگا دیکھیں نا بشانی صاحب وہ آپ نے بڑے اچھا نکتہ اٹھایا کہ بھی آمن کس بنیاد پر قائم ہوگا اور آپ نے جو ہسٹری بتائی کہ وہی صدر عیوب سے یعنی چیف مارشاللہ ایڈمیسٹریٹیو اپنے وقت کے مسٹر عیوب سے مسٹر باجوا تک وہ سب کے سب بھارت سے ویسے تو لڑنی سکتے سیونٹی ون کا تماشا اور جو واقعہ ہے پوری دنیا کے آگے ہیں نائنٹی تھری تھاوزنڈ جو ان کے تھے سولجرز وہ پریزنرز آف وار بن گئے تھے تو اس کے بعد پھر یہ اپنی پروکسی ٹیررزم تو کرتے رہتے ہیں لیکن جو ہی بھارت کی طرف سے ٹف سٹینڈ سامنے آتا ہے مسلسلہ آتا ہے جیسا کہ ہم پرائم نیسٹر نیندر موڈی کی سرکار کی طرف سے دیکھ رہے ہیں ان کو توک ہوتی کہ شاید وہی ہم رات کو بالا کوٹ کا کریں گے صبح کرکٹ کھیل لیں گے یہی ایک ریت رہی نا کہ جی کوئی بات نہیں جی من ٹو من پیپل ٹو پیپل ریلیشنشپ بھی رہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بام بھی پھوڑتے رہے جب پرائم نیسٹر نیندر موڈی نے کہا کہ enough is enough گولہ برود کے محول میں دوستی نہیں ہو سکتے بات چیر نہیں چل سکتے تو وہ واقعی ہے آپ نے مجھ سے بھی پوچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا مطلب آفر کر رہے ہیں پرائم نیسٹر نیندر موڈی جن کے ساتھ انہوں نے امن کرنا یا بھارت کے سرکار کہہ لیجئے جن کے ساتھ امن کرنا وہ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مطالبے ہیں یعنی کچھ ٹیررسٹ ہیں آپ کے پاس وہ حوالے کریں کچھ تحقیقات ہیں ان کے بارے میں مانیں کہ جیسے ممبئی ٹیرر اٹیک کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے تو اور یہ کشمیر میں جو پورے کا پورا جہاد کا سلسل اس کو بند کریں انفلٹریشن بند کریں آج کے دور میں بھی جب پاکستان کی حالت کافی بری ہے تو بھی وہ چل رہا ہے آپ نے پیچھے کہا کہ پانچ فروری اب اس طرح نہیں منایا جاتا چونکہ پیسہ نہیں رہا اسی طرح کشمیر میں انفلٹریشن وہ نہیں ہو رہی چونکہ پیسہ نہیں رہا نمبر ون نمبر ٹو بھارت بہت سٹرانگ ہے تو اس ساری صورتحال میں بھارت کا مطالبہ تو بہت کلیر ہے کہ آئیں ہماری باتیں پہلے سچ ثابت کریں یعنی یہ کہیں کہ آپ نہیں کہنا کافی نہیں ہے ہمیں ٹیررس ہمارے والے کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیچ میں آہ بتائیں یعنی وہ سالسی کے بات تو نہیں بھارت کرتا مگر یہ بتائیں بیکڈور ڈپلومیسی میں یقین دہا نہیں کرائیں آپ نہیں کریں گے تو یہ کرنے کو تیار نظر آتے ہیں آپ نہیں بھارت کا یہ جو مطالبہ ہے نا یہ تو ہمیشہ سے ہی رہا ہے لیکن گزشتہ آٹھ دیس سالوں میں ہیں جب سے یہ بی جی بی کی نیشنلسٹ گورنمنٹ آئی ہے تو اس مطالبے میں ایک کلیریٹی آئی ہے کہ پہلے ڈیلیور کریں جی پھر بات کریں گے اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کانگرس کی قیادت میں جو ایک ڈیفرنٹ قسم کی ٹیون تھی تو اس میں جو ہے وہ سارا چلتا تھا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ڈیپلومیسی بھی چلتی تھی ٹیروریزم بھی سب کچھ پھر بھی جب یہ ان کو کہتے تھے ٹیبل پہ بیٹھیں تو بیٹھ جاتے تھے جس کو جس روایت کو انہوں نے چینج کیا کہ نہیں جی اس طرح ٹیبل پہ بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ جب آپ کیا سارا جو مشینری ہے جو کہ ٹیروریزم کے ساتھ منسلک ہے وہ آئی سپیڈ پہ فنکشنل ہے تو پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے وقت ضائع کرنے والی بات ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ انڈیا کا سٹینڈ ہے یا یہ پاکستان کا سٹینڈ ہے میں اس کو ایک لاجیکل جب اس پہ پرک کے دیکھتا ہوں تو بات یہی ہے کہ میں نے بھی کسی سے مذاکرات کرنے ہیں تو اگر اس نے ہاتھ میں چاکو پکڑا ہوا ہے یا ٹیبل کے نیچے سے ایک چاکو مجھ پہ تانا ہوا ہے تو آئی ووڈنٹ فیل کمفرٹیبل اس طرح کی کسی نیگوسییشن میں اور نہ اس طرح کے کسی مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے اس لیے یہ پالیسی ان کی جو ہے اس میں کلیریٹی آئی اور دیکھیں یہ ہم لوگ اسی فورم پہ ہی اگر ہم دیکھ لیں آپ پچھلے وہ ریکیپ کریں گزشتہ دس سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیروریزم ہو رہا ہے یا پاکستان کی دھرتی کو یوز کر کے تو جو ریلیجیسلی موٹیویٹیڈ انٹرنیشنل ٹیروریزم آرگنائزیشن دوسرے ملکوں میں اور خصوصاً بالخصوص کشمیر کے اندر ٹیروریزم کر رہی ہیں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے یہ انڈیا اس کو کہے یا نہ کہے یا کوئی شرط رکھے یا نہ رکھے یہ پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ وہ اس ٹیروریزم کو روکے اس کے بغیر جو ہے وہ پاکستان نہ تو انٹرنیشنل کیمیونیٹی کے اندر اپنی ان روڈز بنا سکتا ہے نہ وہ سپیس لے سکتا ہے جس کا وہ خواش مند ہے اور نہ ہی اس خیطے میں آمن قائم ہو سکتا ہے رہا سوال مسئلہ کشمیر کا حال تو یہ تو ہم تیس سال سے کہتے ہیں کہ بھارت کو تھریٹ کر کے یا اس کو یوز آف فورس کے ذریعے یا یہ دمکی دے کے کہ ہم انٹرنیشنل کیمیونیٹی ہمارے پیچھے کھڑی ہے یا اس طرح کا کوئی خوف دلا کے کہ دنیا میں آپ لوگوں کو ہم یہ نہیں تو وہ کر دیں گے تو یہ جالسازی ہے چونکہ بھارت کے اندر بھی تو سوچنے والے دماغ بیٹھے ہیں نا ان کے سامنے بھی عداد و شمار ہیں کہ بھائی وہ دنیا کا کان سا ملک ہے جس کی قیادت میں انٹرنیشنل کیمیونیٹی آپ کی پیچھے کھڑی ہے یا آپ کے پاس وہ کان سی ایسی فوجیں ہیں جن کے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ جو آپ گھومائیں گے تو اپنے سے دس گنا بڑی فوج کو جو ہے وہ شکست ہو جائے گی یا آپ کے پاس وہ کان سے ہتھیار ہیں فار ایکزمپل انفیزیبل قسم کے کہ جو آئیں گے میدان میں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو یہ تو ہو گئی نا جالی دمکیاں جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک کو اس کی جو ملیٹری یا پولٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو یوز کرنا چاہیے چونکہ یہ بہت ہی ستہی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوگ پرسنل جگڑوں میں تو یوز کر سکتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا یا آپ کو یہ سبق سکھا لوں گا لیکن ملکوں کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے ان کا ایک انٹیلیجنس سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے ایکسچینج آف انفرمیشن ہوتی ہے ان کے جاسوس اور ایجنٹ ایک دوسرے کے ملکوں میں جو ہے وہ بیٹھے ان چیزوں کے بارے میں عدال و شمار جمع کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی مزاق تو نہیں کہ بھارت کو نہیں پتا کہ آپ کتنی ایک لڑائی لڑ سکتے ہیں آپ کے خزانے میں کتنے ایک پیسے ہیں آپ کا جو جو ارسنل وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو فوجوں کے ہوتے ہیں جس میں آپ اتھیار رکھتے ہیں اس میں کتنے ایک آپ کے اتھیار جمع ہیں یہ ساری جو توپ خانے اسلاح خانوں جس کو آپ کہہ رہا تھا میں اس میں کتنے ایک چیزیں ہیں تو یہ آپ سامنے رکھ کے دھمکی دیتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک چھوٹا سا کوئی ملک ہے مثلا فلیپین ہے وہ اٹھ کے امریکہ کو دھمکی دے کہ ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے تو یہ لطیفہ لگے گا نا دنیا میں تو امریکی اس کو ایک اپنے جو سٹیٹیجک اور جو میلیٹری ان کے جو حساب کتاب ہے اس پہ رکھ کے دیکھیں گے کہ اس میں کتنی ایک جان ہے اب یہ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر سر گزشتہ ستر سال سے کہ آپ دو بنیادوں پہ کشمیر آزاد کرانے کے چکر میں ہیں اور آزاد کرانے سے آپ کی مراد یعنی پاکستان کی مراد یہ ہے کہ انڈیا یہ خالی کر کے ہمیں دے دے that's it simple language میں اس سے زیادہ آزادی کا کوئی مطلب پاکستان کے نزدیک نہیں ہے جس کا پاکستان کا ہر لیڈر وقتن فقتن right from ظلفکار علی بوٹو to عمران خان یہ وزاد کر چکا ہے کہ آزادی استفاہ بے رائے دوسرہ دیزرائیز کا لازمی مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا صبح بنے گا ultimately تو اس کے لیے اب دو اتھیار استعمال کرنا ہے بے دردی سے ایک تو آپ نے militancy شروع کی نوہ میں اسی لیے کہ ہم اس کو بھارت کو گھٹنو پہ لے آئیں گے تاکہ وہ وہ بلیڈ بھارت کا نعرہ تاکہ وہ گھٹنو پہ آکے تو ہم سے مذاکرات کریں جی کہ کشمیر پہ بات کریں اور بات کرنے سے مراد یہ کہ اس کے ایسے بخرے کر کے آدھے آپ لے لیں آدھے ہم لے لیں اور دوسرا یہ کہ ہم internationalی جی وہ اماریکہ میں ہمارا وفت جا رہا ہے وہ جناب جنیوہ میں ہمارا وفت جا رہا ہے اقوام مطیدہ میں ہمارے لیڈر نے جی تقریر کر دی یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں بچکانوں قسم کی جو خیالی قسم کی چیزیں اس پہ آپ کی ساری پالیسی بیس کرتی ہے اور پھر آپ جمع ہو کے تو ہر سال جو ہے وہ پانچ فیبرری کو عوام کو بھی لے کے تو یہی وشفل قسم کی آپ کی جو تھنکنگ ہے اس کے ڈھول پیٹتے ہیں سڑکوں پہ تو یہ کشمیری عوام کے ساتھ اس لیے ظلم ہے اور تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ وہ آپ کے اس فالزوپ اور جھوٹے وادوں کے اس میں آ جاتے ہیں اور وہ آ کے اپنوں دن خراب کرتے ہیں وہ اپنے معاملات خراب کرتے ہیں تو اس لیے جناب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو ایک رک جانا چاہیے یہ بہت ہو گیا enough is enough پرشاند صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ enough is enough اس سلسلے کو رک جانا چاہیے لیکن ایک recent development آپ دیکھئے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ایک convicted terrorist کو جو terrorism کے کئی واقعات میں ملوث رہا عمر شیخ سعید عمر شیخ وہ اس کو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس میں بھیجے وہ جتنے سال جیل میں بھی رہا ہے ہماری information یہ ہے کہ وہ جیل میں بھی ان کو اس کو کافی مرات حاصل رہی اور یہ وہ شخص ہے جو بھارت کی جیل میں تھا یہی کشمیر سے related terrorism کے معاملات میں تو اس کو 99 میں رہا کروانے کے لیے پاکستان کی establishment نے مبینہ طور پر بھارت کا تیارہ ہوا کروایا وہ دبائی لاہور سے اتوا کندھار گیا اور یہ شخص مشتاق ذرگر اور ایک اور ہائی پرفائل لیڈر تھا مجھے نام اس کو ذین سے نکل رہا ہے یہ تینوں رہا ہو کے کندھار آئے اور پھر انہوں نے تینوں نے مسعود عذر تھا یہ تینوں نے نماز ادا کی کندھار ائرپورٹ پہ اور اس کے بعد یہ ہنسی خوشی وہاں سے چلے گئے یعنی کہ ان کو اس وہ طالبان کی سرکار ان کے ہی کنٹرول میں تھی پاکستان کی آئی ایس آئی کے ہی پھر یہ پاکستان آئے اس کے کچھ دنوں بعد یہ تینوں کراچی میں دیکھے گئے پھر دو ہزار دو میں اس ظالم شخص نے ڈینیل پرل کا قتل کیا جس کے سلسلہ میں یہ جیل میں ہے مطلب وہی جہاد افغانستان جہاد کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ایک convicted terrorist ہے اس کو رہا کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اناف زناب اب ختم ہو جانا چاہیے مگر ہم سپریم کورٹ جو ظاہر ہے پاکستانی establishment کے فیصلے جو بھی ہوں وہ سپریم کورٹ اس چونچنا نہیں کر سکتے وہ وہی کہتے ہیں جو ان کی زبان ہوتی ہے تو سپریم کورٹ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ اس کو گورنمنٹ کے بڑے آلہ نسل کے ریسٹ آؤٹ میں بھیجیں ادھر امریکن بھی concern شو کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ کیسے صدرے گا کام دیکھیں یہ اگر امریکن یہ concern نہ بھی شو کریں آپ کوئی بھی آدمی جو تھوڑا بہت انسانیت رکھتا ہے اپنے اندر آپ وہ ڈینیل کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی pictures دیکھیں اس کے بچوں کی اس کے ماں باپ کی یعنی جس بے دردی اور بربریت سے اس شخص کو قتل کیا گیا جو کہ ایک بے ضرر قسم کا جرنالیس تھا تو اس پہ ایک آدمی جو ہے وہ charges ہیں اور اس کو آپ اس طریقے سے treat کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑا political خیر political کی تو بات ہی نہ کر رہے نا ان کو تو آپ انتائی زلط امیر سلوک ان کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو اتنا بڑا جو آئی profile وی آئی پی قسم کا protocol دے رہے ہیں کہ ریسٹ آؤس میں بٹھائیں اور اس کے parents کو payment کریں تاکہ وہ اس کے آکے ملیں یہ ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں آپ یہ کر رہے ہیں جبکہ آپ کے خلاف جو فٹی ایف کا ایک وفد بھی جو ہے وہ آ رہا ہے اور وہاں پہ ایک final stage ہے جہاں پہ یہ decision ہونے والا ہے کہ پاکستان کے ساتھ next جو ہے وہ یہ financial task force کے حوالے سے کیا decision ہوگا کیا وہ gray list میں ہی رہے گا یا black list میں چلا جائے گا یا کیا situation بنے گی تو اس سے آپ اندازل کہا سکتے ہیں کہ وہ ملک جو ہے وہ کس طرح کے لوگوں کے اتھو میں ہے کہ ایک ایسے وقت میں یہ اگر جو دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم بڑے موبے وطن ہیں اور بڑے خیرخواہ ہیں تو اس کے تو پھر دو ہی مطلب ہیں کہ یا تو پھر اگر یہی بات ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موبے وطنی اور خیرخواہی سے قطعی طور پر اس کے definition سے ہی نعاشنا ہیں کہ کس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ان کے ملک کے لیے فسود مند ہیں اور کس کے لیے نہیں ہیں لیکن ایک صرف یہی ایک بات نہیں ہے جناب یہ تو ایک ہو گیا پہلو اس کا کہ ٹیروریزم کے خلاف مسلسل یہ دعوے کرنے کے باوجود کہ جی ہم بالکل اس میں نیوٹرل ہو گئے اور اب یہ ہم اس ملک کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اور یہ اب انڈیا کر رہا ہے جی ہم تو بالکل ہی اس میں سے نکل گئے تو اس میں آپ ایک ٹیروریسٹ کو اس طرح کا ایک پروٹوکول دے رہے ہیں اور ہماری کا کہنے یا نہ کہنے کے باوجود ایک اتنے بڑے یومینیٹیرین اس پہ یا ایک جو معاملہ ہے جذباتی قسم کا اس پہ آپ یہ جب سیچویشن اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو بالکل کسی ایسے زاویے سے دیکھتے ہیں جو باقی لوگ کی سمجھ میں نہیں آتی ایک تو یہ ٹیروریزم کا یہ ہو گیا دوسرا اس میں ابھی ایک جو بات میں کرنا چاہتا تھا پہلے وہ آج آپ نے حامد میر کا غالباً سٹیٹمنٹ دیکھی ہو گی جس میں اس نے یہ کہا کہ پانچ آگیس 2019 میں بھارت نے جو فیصلہ کیا تھا 370 اور 35 کے حوالے سے وہ اعلان انہیں سے تین دن پہلے جو ہے وہ پاکستان میں ایک آئی پروفائل اجلاس ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کا جس میں آزاد کشمیر کے پرائیم نیسٹر راجہ فاروق ایدر کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آئندہ دو تین دن میں جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کے خلاف ہم نے کوئی رد عمل نہیں کرنا سوائے اس کے کہ ہم بھی جو ہے وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان کا صوبہ بنا دیں گے اب یہ انکشاف جو آمد میر نے کیا ہے آمد میر جو ہے وہ آپ اس پہ جتنا بھی کوئی اتراز کریں یا الزام یا جو بھی ہے تو پاکستان کے جو موسٹ آہ فیو کریڈبل جرنلسٹ ہیں ان میں سے ایک تو وہ ہے اور دوسرا یہ تو کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑے اچھے روابت ہیں اس کے روابت ہیں انفرمیشن ہے اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پروگراموں میں لاست یئر جی یہ چیزیں پہلے ہی سال پہلے کہہ دیتی جو آنٹ ریکٹ ہیں بلکہ آنٹ ریکٹ ہیں کہ بھائی یہ ان کا ملا جولا پروگرام ہے جو آمد میر نے ایک سال بعد انشاف کیا چلو اس کی میر بانی ٹھیک ہے ہم نے سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ دونوں طرف سے انڈسٹینڈنگ ہے بلکہ کہہ دیا تھا اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کریں بھائی کشمیر میں جو کر رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا اور انہوں نے جا کے اپنے لوگ بھی روکے تھے یہ ہمارا ویڈیو موجود ہے تین چار بلکہ ٹھیک بات تو وہ میرا رنگ آپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو یوں میں یک جاتی ہے کشمیر بن رہا ہے اس کا تو پھر ایسنس یہ ہو گیا کہ کشمیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو اگر آپ کو کوئی ٹکڑا مل رہا ہے تو باس آپ اس پہ خموش اور آپ پورے طریقے سے مطمئن ہیں پھر نہ کوئی لڑائی ہے یہ پراسس کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باجوا صاحب کے ذہن میں کوئی امن کی بات آئی اور ممکن ہے وہ اس حوالے سے چونکہ اپنے لوگوں کو بیٹرے کرنا اور اپنے لوگوں کو دھوکھا دینا اور ان کے جذبات سے کھیلنا اس کا ایک پراسس ہوتا ہے ایک دم بھی تو نہیں ہوتا نا ٹائم ٹیکنگ پراسس ہوتا ہے جتنے اس طرح کہ آپ ڈیسیجن کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دھوکھا ہوا ہے تو کشمیریوں کے ساتھ تو کشمیریوں کے ساتھ تو یہ تاریخ میں کوئی چھتی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ان کو بہت بورے طریقے سے بیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ زبا کیا گیا ہے ان کو ترہ ترہ کے لارے دے کے ترہ ترہ کی لالچ دے کے جو ہے وہ پہلے ان پہ جنگ ہیں کبھی مسالت ہوتی رہی کبھی ان پہ ملیٹنسی مسالت ہوتی رہی کبھی ان کو جو ہے وہ زبا کیا جاتا رہا کبھی ان کو دیس نکالا جس کو جلہ وطنی یہ جو پانتوں کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا یہ ہوتا رہا تو اب آ کے تو جناب یہ سیچویشن آگئی ہے کہ انہوں نے اوپن لی ایک نیا گلگت بلتستان میں تو اب وہ فائنل کر چکے ہیں کہ جی اس کو ہم نے صوبہ بنانا ہے تو بھائی جب آپ نے کشمیر کو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے اور آزاد کشمیر کو بھی ایونچلی ٹیک آور کر کے پاکستان کا حصہ بنانا ہے تو پھر آپ ساتھ میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم جی یونائٹی نیشن کی قراردادیں جو ہیں ان کے مطابق ریفرینڈم چاہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ انڈیا یہ مطالبہ تسلیم کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کشمیر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ایک مداری کا کبوتر ہے جو ہم بار بار کہتے آئیں اور اس کو وہ جہاں جہاں تک استعمال کر سکتے تھے اس کو استعمال کر کے نچوڑ کے تو اب وہ اس چکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو دو ٹکڑے ہیں ان کو عظم کر کے تو آگے نکلا جائے بس اس سے زیادہ یوں میں جگ جاتی میں مجھے کوئی لاجک جو ہے وہ نظر نہیں آتا جی بشانی صاحب آخر میں چلتے چلتے یہ بھی بتائیے یہ بھی پریڈکٹ کیجئے کہ آفٹر آل اب تک کی جو سیچویشن ہے وہ تو آپ کی اور میرے سامنے ہے کہ اندر ہی اندر وہ کہہ چکے ہیں پانچ اگس دو ہزار نائنٹین سے پہلے بھی کہ بھئی یہ بھارت ایسا کرنے جا رہا ہے ہم نے اس سے پہلے بتا دیا تھا آپ نے اور میں نے بیٹھ کے کہ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے تو انہوں نے بھی بتا دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ چلیے یہ تیہ ہے کہ بھارت اس پر قبضہ کر لے گا ہمیں یہ اگر پائی میں سے یہ پیس مل جائے گلگت کا تو چلیں یہ کافی ہے لیکن عمران خان کا ریٹرک پورے ڈیٹھ سالوں سے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں چاہے وہ ورچول اجلاس تھا چاہے اس سے پہلے ان پریزن سے جلاس تھا یہی تھا کہ یہ کشمیر لے کر رہے ہیں کہ ہر روز پاکستان کی خبریں آتی ہیں ہمارا بھی پاکستان میں جو ٹیک سٹوڈیو کا آفیس ہے وہاں سے بھی اس طرح کی خبریں بنتی ہیں اس لیے کہ وہ پاکستان سے اسی طرح کی خبریں بنتی ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہم پاکستانی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور لے کر رہیں گے ایک طرف تو یہ ریٹرک ہے دوسری طرف یہ ان کو پتا ہے کہ بھئی اب یہ ہاتھ سے گیا اور تیسری طرف یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس سے ایکزٹ سٹریٹیجی ہو تو پیڈکٹ یہ کیجئے چلتے چلتے کہ یہ پھر الٹی میلی کچھ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے یا اسی طرح گسڑتا رہے گا معاملہ نہیں دیکھیں جی اس کا تو اب میں سمیتا ہوں کہ انہوں نے ڈیسیجن کر لیا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں دیکھیں جس طرح انہوں نے کلگت بلتستان میں توڑ پھوڑ کر کے پری الیکشن ریگنگ کر کے تو الیکٹیبلز کو جو ہے ان کے الائنس جو ہیں وہ چینج کر کے تو آپ وہاں پہ اپنی وکٹری ڈیکلیئر کر دی اور اب وہ اس پراسس میں ہیں کہ اس کو صوبے کا درجہ دے کے کسی طریقے سے انانس کیا جائے یہ پراسس اب آزاد کشمیر میں بھی سٹارٹ ہو گیا ہے یہ عمران خان صاحب as we speak غالباً کل جو ہے ان کا وہاں پہ دورہ ہے اور وہاں پہ already جو ہے اس وقت ہے کہ میرے جو ڈیٹا کے مطابق تقریباً سات آٹھ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ڈیفرنٹ پارٹیز سے نکل کے جن کو اسٹیبلش پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز سمجھا جاتا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے وہ نکل کے تو وہ لائن میں لگ گئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ تو وہاں پہ وہ توڑ پھوڑ شروع ہو رہی ہے جو پری الیکشن ریگنگ ہے جو آپ نے پنجاب میں بھی دیکھی تھی اور جہاں جہاں بھی انہوں نے توڑ پھوڑ کرنی ہوتی ہے تو نظر آتی ہے اب وہ اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک واضح ایکسریت لے کے آئیں گے اور اس ایکسریت کی بنیاد پہ پھر وہ وہاں سے ریزولوشن پاس کرائیں گے کہ جی آزاد کشمیر کو ہم صوبہ بناتے ہیں تو جب آپ نے صوبہ بنا لیا گلگت بلدستان کو تو اس کو بھی تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر سے جو آپ نے ویڈرا کیا تھا پانچ آگست 2019 میں اس کو آپ نے تسلیم کر لیا اور پھر یہ اگلی بات کریں گے تجارت کی یہی وجہ ہے کہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بیان آیا ہے جی کہ تجارت کے بغیر جو ہے وہ خیتے میں ترقی نہیں ہو سکتی تو اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ ان کے لیے کرنا تو آسان نہیں چونکہ انہوں نے اتنا زیادہ گند اگلا ہوا ہے اور اتنی زیادہ غلط بیانیاں اور جھوٹ بولا ہوا ہے اور اتنے جالی بیانات دیے ہوئے ہیں کہ اب اصلی بات کرنے کے لیے بھی ان کو تھوڑا وہ چاہیے نا اب آپ کہتے ہیں جی عمران خون صاحب کو کہہ رہا تھا جی آج مجھ سے کہ جی انہوں نے بڑی آمن کی بات کی ہے تو مہدی صاحب نے جواب نہیں دیا میں نے کہا جی آمن کی بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مہدی صاحب کا شجرائے نصب بیان کریں اس کے بعد ان کی پارٹی اور ریٹے رٹائے جو جملے ہوتے ہیں پچاس سال پر آنے جس پہ ریٹے آر ایس ایس پہ کیس چلا تھا وہ اس وقت گاندھی جی کے قتل میں جس کے وہاں کی عدالتوں نے ان کو بری کر دیا تھا ہاں وہ کانٹیکس اور تھا پرسپیکٹیو بری کر دیا تھا جی عدالتوں نے فائنلی ان کو انہوں نے راہ کر دیا خود نیروں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ وہ اٹھا کے پرانے کے سے گھڑے مردے اکھاڑ رہنے اکھاڑ کے تو پھر کہتے ہیں جی ہم آمن مذاکرات کرنے چاہتے ہیں آپ آمن مذاکرات کے لیے یہ کانٹسی اسٹری بیان کرنی ضروری ہوتی ہے آمن مذاکرات ہیں تو آپ ٹھوس آئیں سیدھے اسٹیج ٹیبل پہ اور کہیں کہ یہ ہمارا موقف ہے آپ مانیں اس پہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیا طریقہ نکالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایب آپ یوں سمجھ لیں کہ بر سغیر میں اگلی بات جو کریں گی یہاں کی فنڈامنٹلسٹ پرو اسٹیبلشمنٹ فورسز وہ آمن کا منطرہ ہوگا اور آمن کے منطرے میں ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ انڈیا ہمیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پہ آدھ صاف کرنے کا جو ہے وہ موقع دے دے اور اس پہ اتراز نہ کرے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہی پریڈکشن جو ہے وہ میری ہے اس سال کے شروع میں سو لٹس سی کہ آگے جا کے یہ کیا شکل اشتہار کرتی ہے بہت شکریہ بشانی صاحب آپ کی اسی پریڈکشن کے ساتھ آج کا تھرڈ اپینین ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سال کی نئی ریزولوشن ہے یہ پریڈکشن ہے اور آگے اس کے ریزولوشن آنے والے مہینوں میں کیا سامنے آتے ہیں بہت بہت شکریہ تھرڈ اپینین میں شرکت کا تینکیو جناب تینکیو بریسٹر حمید بشانی صاحب کی بات چیت آپ تھرڈ اپینین میں سن رہے تھے اور خاص طور پر جب پاکستان پانچ فروری کو ہر سال یوم یکجہتی بناتا ہے اس کانٹیکس میں پاکستان کا کیا رویہ ہوتا ہے جنرل باجبہ کیا کہتے ہیں عمر شیخ بارحال ابھی بھی اسی ریاست میں جہاں امن کی بات بھی کی جاتی ہے یعنی پاکستان میں ساتھ ساتھ عمر شیخ کو کس طرح کی فیسیلیٹیز دینے کی بات چیت ہو رہی ہے یہ سب وہ باتیں ہیں جس پر ہم ٹیک ٹی وی ایک انڈیپینڈنٹ نیوز چینل ہونے کے ناتے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے ہمارے نیوز اور ویوز ہر لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور آخر میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سے آپ ہمیں پیٹریون ڈاٹ کام سلیش ٹیک ٹی وی میں بھی جا کے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہمارے بہت سارے دوستوں کا ہمان سے یہ ایک طرح سے فرمائش ہوتی تھی کہ پیٹریون ڈاٹ کام پہ بھی آپ جائیں ہم وہاں پہ بھی آ چکے ہیں اب آپ کی کانٹیبیوشن کے وہاں پر ہم منتظر ہوں گے آج کا تھرڈ اپینین بریسرہ محمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ